لاہور کی سیشن عدالت نے وفاقی تحتیقاتی ادارے فائیے کے سائبر کرائن کے مقدمے میں گرفتار نامور تجزیہ کار اور کالم نگار اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے سیشن کوٹ کے جج رفاقت علی قمر نے درخواست پر سماعت کی جبکہ دوران سماعت اوریا مقبول جان کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے دلائل دیے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کا کیس محض مفروضے پر مبنی ہے ایف آئی اے کے پاس نہ کوئی شواہد ہیں نہ ہی ریکارڈ پر کوئی ثبوت ہے اوریا مقبول جان سے کوئی ریکوری بھی نہیں ہونی میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے استدا کی کہ عدالت اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت منظور کرے اس موقع پر ایف آئی اے نے اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت کی مخالفت کر دی سیشن کوٹ نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا بعد ازا سیشن کوٹ نے اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سائبر کرائن کے مقدمے میں اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت مسترد کر دی یاد رہے کہ او تیس اگست کو لاہور کی سیشن کوٹ نے کالم نگار اور تجزیہ کار اوریا مقبول جان کی درخواست زمانت پر وفاقی تختیقاتی ادارے ایف آئی کو نوٹس جاری کر کے ان کے خلاف مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا تھا ایک روز قبل لاہور کی مقامی عدالت نے تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کے خلاف سائبر کرائن کے مقدمے میں چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا تھا 26 اگست کو لاہور کی زلہ کچہری نے سائبر کرائن کیس میں کالم نگار اور تجزیہ کار اوریا مقبول جان کو مزید چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا تھا 22 اگست کو زلہ کچہری لاہور نے ایف آئی اے کے سائبر کرائن مقدمے میں کالم نگار اور تجزیہ کار اوریا مقبول جان کا چار روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کیا تھا جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے محفوظ فیصلہ سنایا تھا عدالت نے ہدایت دی تھی کہ آئندہ سمات پر تفتیشی افسر رپورٹ عدالت پیش کریں 21 اگست کو رات گئے اوریا مقبول جان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا